بات کریں تو بھارت میں گاؤ رکشہ کے نام پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے جانب سے گائے کا گوشت رکھنے پر جو الزام لگا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا ہے اس حوالے سے چار افراد گرفتار کیے گئے ہیں جی ہاں گرفتاری سائٹ پہ آج گاؤ ماتا یہ سب سے پہلے تو یہ ہندو طبعہ یا ہندو ذہنیت یا یہ جو دو نمبر ہندو ہیں ان جو لیڈرز ہیں یہ کس طریقے سے ایک پلان کرتے ہیں یہ آپ بتائیے گاؤ ماتا سے محبت کرنے والے جو ہندو ہیں ان کی سب سے بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں مزبا خانے ہیں سلاٹر ہاؤس ہیں جو سب سے بڑے بھارت میں سلاٹر ہاؤس ہیں وہ ہندو رن کر رہے ہیں تو آپ بتائیں جی گاؤ ماتا کو خود ہی زبا کرتے ہیں خود ہی گوشت بناتے ہیں خود ہی پوری دنیا کو بنا پیپیش کرتے ہیں ذرا یہ ایک خصوصی ریپورٹ دیکھئی ہے جو کہ ہندو گائے و ماتا کے ساتھ ہندوستان میں کر رہے ہیں بھارت میں گائے کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام بڑھتا جا رہا ہے اور گزشتہ دنوں اتر پردیش میں کئی مزبا خانے بند کرا دیا گیا ہے گوہ کے اندزامیہ کا کہنا ہے کہ جو مزبا خانے بغیر اجازت نامیں چل رہی ہیں ان کو ہی بند کروایا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے اس کی آر میں صرف اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ تاثر صرف یہ دے دیا گیا ہے کہ اس کام کو صرف مسلمان ہی کر رہی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر ہیران ہوگی کہ بھارت کے بڑے بیف ایکسپورٹرز کا تعلق ہندو مذہب سے ہے چلیں ہم آپ کو بھارت کے سب سے بڑے اور مارڈن مزبا خانے کے مالکوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں القبیر پرائیویٹ لیمیٹڈ ہرے نام سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں یہ بھارت کی سب سے بڑی بیف ایکسپورٹر کمپنی ہے انڈیا کا سب سے بڑا مذہبہ خانہ تلگانہ زلے میں واقع ہے تقریباً چار سو اکڑ میں یہ مذہبہ خانہ پھیرا ہے اس مذہبہ خانے کے مالک کا نام ستیر سبریوال ہے جو ہندو ہے القبیر کے کئی ممالک میں آفیسز ہیں اور گزشتہ برس بیف ایکسپورٹ سے چھے سو پچاس کروڑ کا بزنس حاصل کیا ریبین ایکسپورٹر پرائیوٹ لیمیٹڈ اس کمپنی کے مالک کا نام سنیل کپور ہے اس کا سینٹر ممبئی میں واقع ہے اسی طرح ایمکی آر فروزن فوڈ ایکسپورٹرز پرائیوٹ لیمیٹڈ کی بات کریں تو اس کمپنی کا مالک بھی ہندو ہے جس کا نام مدنے بھٹ ہے جس کمپنی کا سینٹر ڈیلی میں واقع ہے انور ایکسپورٹرز اس کے مالک کا نام سنیل سوتھ ہے اس کمپنی کا مذوہ خانہ اتر پردیش کے مظفر نگر کے شیر گاؤں میں واقع ہے یہ کمپنی 35 ممالک میں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرتی ہے جی ہاں یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں یوگی کی حکومت ہے انتہا پسند یوگی جو محض مسلمانوں کو شک کی بنیاد پر نہ صرف قتل کروا دیتا ہے بلکہ اپنی عوام کو مسلمانوں کے خلاب بھڑکاتا بھی ہے اے او وی ایکسپورٹر پرائیوٹ لیمیٹڈ اس کمپنی کا بھی مذوہ خانہ اتر پردیش کے ہی گاؤں میں واقع ہے اور اس کے مالک کا نام اوپی اروڑا ہے یوگی کے اتر پردیش کے ایک اور مذوہ خانے کا حال بتائیں تو سٹینڈرڈ فروزن فوڈ ایکسپورٹر پرائیوٹ لیمیٹڈ اس کے مالک کا نام گمل ورما ہے اور اب اتر پردیش میں بڑے ہی دھڑلے سے گائے کو زبا کرتا ہے اور یوگی گاؤں ماتا کو زبا ہوتے دیکھتا رہتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیو ایکسپورٹ میں بھارت کہاں کھڑا ہے پوری دنیا میں گائے کے گوشت کا ٹوٹل ایکسپورٹ چورانمی لاکھ انچانس ہزار میٹرک ٹن ہوتا ہے برازیل سے اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار میٹرک اور بھارت سے بھی اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن گائے کا گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے آسٹریلیا سے ایک لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو میٹرک ٹن اور امریکہ سے گیارہ لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن گائے کا گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی نام مسلمانوں کا بدنام ہو رہا ہے گاؤ ماتا کے نام پر جان سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور پیسے یہ ہندو نیچ دنیا کمار رہے ہیں سوال یہ ہے کہ شک کی بنیاد تو مسلمانوں کی جان لینے والے ہندووں کو علم نہیں کہ خود بھارت میں ان کی گاؤ ماتا کو ان کے ہندو مذہب کے لوگ ہی زباہ کر کے دنیا بھر میں اس کا گوشت فراہم کرتے ہیں جی ہاں یہ ہے بھارت کا مقروح چہرہ دنیا کے سامنے گاؤ ماتا گاؤ ماتا کی رٹ لگانے والے خود ہندو ہی اپنی گاؤ ماتا کا کیا مجھے ہندی آتی نہیں ورنہ میں ہندی میں بتاتا ہے اسے زباہ کرتے ہیں اس کو گوشت بناتے ہیں اور پوری دنیا میں بیجنے ہیں اب مذہب اور دین علیدہ علیدہ چیزیں ہیں کاروبار علیدہ علیدہ چیزیں ہیں علیدہ نے ثابت کر دیا ہے بہرحال آج جس جس نے بھی لپورٹ دیکھی ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ دنیا کو بتایا کہ یہ گاؤ ماتا کے نام پر صرف مسلمانوں کو قتل کرنا شہید کرنا ان کا مقصد ہے ورنہ گاؤ ماتا سے